عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اہل جہنم میں سے کون سب سے آخر میں وہاں سے نکلے گا اور اہل جنت میں کون سب سے آخر میں اس میں داخل ہوگا ایک شخص جہنم سے گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے نکلے گا اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ وہ جنت کے پاس آئے گا لیکن اسے ایسا معلوم ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے چنانچہ وہ واپس آئے گا اور ارز کرے گا اے میرے رب میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا اللہ تعالیٰ پھر اس سے کہے گا کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ وہ پھر آئے گا لیکن اسے ایسا معلوم ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے وہ واپس لوٹے گا اور ارز کرے گا کہ اے رب میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ تمہیں دنیا اور اس سے دس گناہ دیا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں دنیا کے دس گناہ دیا جاتا ہے وہ شخص کہے گا تو میرا مزاق بناتا ہے حالانکہ تو شہنشاہ ہے میں نے دیکھا کہ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حس دیئے اور آپ کے آگے کے دندانے مبارک ظاہر ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کا سب سے کم درجے والا شخص ہوگا صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار پانچ سو اکھتر حضرت عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار پانچ سو اکھتر سعید اور آتابن یزید نے خبر دی اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سند محمود بن غیلان نے بیان کیا کہا ہم سے عبد الرزاق بن حمام نے کہا ہم کو معامر نے انہیں زہری نے انہیں اتابن یزید لحسی نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سورج کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے جبکہ اس پر کوئی بادل عبر وغیرہ نہ ہو صحابہ رضی اللہ انہوں نے ارج کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جب کوئی بادل نہ ہو تو تمہیں چودھویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے صحابہ رضی اللہ انہوں نے ارج کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ پھر تم اللہ تعالیٰ کو اسی طرح قیامت کے دن دیکھو گے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ تم میں سے جو شخص جس چیز کی پوجہ پاٹ کیا کرتا تھا وہ اسی کے پیچھے لگ جائے چنانچہ جو لوگ سورت کی پرستش کیا کرتے تھے وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور جو لوگ چاند کی پوجہ کرتے تھے وہ اس کے پیچھے ہو لیں گے جو لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے وہ ان کے پیچھے لگ جائیں گے اور آخر میں یہ امت باقی رہ جائے گی اور اس میں منافقین کی جماعت بھی ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے نہ ہوں گے اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں لوگ کہیں گے تجھ سے اللہ کی پناہ ہم اپنی جگہ پر اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ ہمارا پروردگار ہمارے سامنے نہ آئے جب ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے کیونکہ وہ حشر میں ایک بار اس کو پہلے دیکھ چکے ہوں گے پھر حق تعالیٰ اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا آؤ میرے ساتھ ہو لو میں تمہارا رب ہوں لوگ کہیں گے کہ تُو ہمارا رب ہے پھر اسی کے پیچھے ہو جائیں گے اور جہنم پر پل بنا دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو اس پل کو پار کروں گا اور اس دن رسول علیہ السلام کی دعا یہ ہوگی کہ اے اللہ مجھ کو سلامت رکھیو اے اللہ مجھ کو سلامت رکھیو اور وہاں سادان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے تم نے سادان کے کانٹے دیکھے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا ہاں دیکھے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ پھر سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے البتہ اس کے لمبائی چوڑائی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا وہ لوگوں کو ان کے عامال کے مطابق اچھک لیں گے اور اس طرح ان میں سے بعض تو اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے اور بعض کا عمل رائی جدانے کے برابر ہوگا پھر وہ نجات پا جائے گا آخر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا اور جہنم سے انہیں نکالنا چاہے گا جنہیں نکالنے کی اس کی مشیعت ہوگی یعنی وہ جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہوگی اور اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالیں فرشتے انہیں سجدوں کے نشانات سے پہچان لیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ابن آدم کے جسم میں سجدوں کے نشان کو کھائے چنانچہ فرشتے ان لوگوں کو نکالیں گے یہ جل کر کوئلے ہو چکے ہوں گے پھر ان پر پانی چھڑتا جائے گا جس سے ماہ الحیات زندگی بخشنے والا پانی کہتے ہیں اس وقت وہ اس طرح ترو تازہ ہو جائیں گے جیسے سیلاب کے بعد ذرخے زمین میں دانا ہوگاتا ہے ایک ایسا شخص باقی رہ جائے گا جس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا اور وہ کہے گا اے میرے رب اس کی بدبو نے مجھے پریشان کر دیا ہے اور اس کی لپیٹ نے مجھے جھلسا دیا ہے اور اس کی تیزی نے مجھے جلا ڈالا ہے ذرا میرا مو آگ کی طرف سے دوسری طرف پھیڑ دے وہ اسی طرح اللہ سے دعا کرتا رہے گا آخر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تیرا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو کہیں تو کوئی دوسری چیز مانگنی شروع نہ کر دے وہ شخص ارز کرے گا نہیں تیری عزت کے قسم میں اس کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں مانگوں گا چنانچہ اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے دوسری طرف پھیڑ دیا جائے گا اب اس کے بعد وہ کہے گا اے میرے رب مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دیجئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تُو نے ابھی یقین نہیں دلایا تھا کہ اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں مانگے گا افسوس اے ابن آدم تُو بہت زیادہ وعدہ خلاف ہے پھر وہ برابر اسی طرح دعا کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر میں تیری یہ دعا قبول کرلوں تو تُو پھر اس کے علاوہ کچھ اور چیز مانگنے لگے گا وہ شخص کہے گا نہیں تیری عزت کی قسم میں اس کے سوا اور کوئی چیز تُسے نہیں مانگوں گا اور وہ اللہ سے اہد و پیمان کرے گا کہ اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں مانگے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا جب وہ جنت کے اندر کے نعمتوں کو دیکھے گا تو جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ شخص خاموش رہے گا پھر کہے گا اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تُو نے یہ یقین نہیں دلایا تھا کہ اب تُو اس کے سوا کوئی چیز نہیں مانگے گا اے ابن آدم افسوس تُو کتنا وعدہ خلاف ہے وہ شخص ارس کرے گا اے میرے رب مجھے اپنی مخلوق کا سب سے بدبخت بندہ نہ بنا وہ برابر دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہس دے گا جب اللہ ہس دے گا تو اس شخص کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی جب وہ اندر چلا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ فلان چیز کی خواہش کر سنانچہ وہ اس کی خواہش کرے گا پھر اس سے کہا جائے گا کہ فلان چیز کی خواہش کرو سنانچہ وہ پھر خواہش کرے گا جہاں تک کہ اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تیری یہ ساری خواہشات پوری کی جاتی ہیں اور اتنی ہی زیادہ نعمتیں اور دی جاتی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی سنت سے کہا کہ یہ شخص جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا ہوگا صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار پانچ سو تہتر عطا نے بیان کیا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ انہوں بھی اس وقت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا لیکن جب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے اس ٹکلے تک پہنچے کہ تمہاری یہ ساری خواہشات پوری کی جاتی ہیں اور اتنی ہی اور زیادہ نعمتیں دی جاتی ہیں تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ ساری خواہشات پوری کی جاتی ہیں اور اس سے دس گناہ اور زیادہ نعمتیں دی جاتی ہیں اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں میں نے یوں ہی سنا ہے یہ سب چیزیں اور اتنی ہی اور صحیح بخاری حدیث نمر 6,574 ابو غیوانہ نے بیان کیا ان سے سلمان نے ان سے شقیق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم سے پہلے ہی حوث پر موجود رہوں گا صحیح بخاری حدیث نمر 6,575 دوسری سند عمرو بن علی نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن جعفر نے کہا ہم سے شعبہ نے ان سے مغیرہ نے کہا کہ میں نے ابو وائل سے سنا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوث پر تم سے پہلے ہی موجود رہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا تو میں کہوں گا کیا ہے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی اس روایت کی مطابعت عاصم نے ابو وائل سے کی اور حسین نے کہا عاصم نے ابو وائل سے ان سے حضیفہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 6576 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے ہی میرا حوز ہوگا وہ اتنا بڑا ہے جتنا جربہ اور ازراح کے درمیان فاصلہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6577 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کوثر سے مراد بہت زیادہ بھلائی خیر کثیر ہے جو اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے ابو بشر نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے تو انہوں نے کہا کہ جو نہر جنت میں ہے وہ بھی اس خیر بھلائی کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6578 عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوز ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی اور اس کے کوزے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے جو شخص اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا وہ پھر کبھی بھی میدانِ حشر میں پیاسا نہ ہوگا صحیح بخاری حدیث سمجھے 6589 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوز کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی اعلہ اور یمن کے شہر سنعہ کے درمیان کی لمبائی ہے اور وہاں اتنی بڑی تعداد میں پیالے ہوں گے جتنی آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے صحیح بخاری حدیث سمجھے 6580 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں جنت میں چل رہا تھا کہ ایک نہر پر پہنچا اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے گمبت بنے ہوئے تھے میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے میں نے دیکھا کہ اس کی خوشبو یا مٹی تیز مشک جیسی تھی راوی حدبہ کو شک تھا کیا آپ نے مٹی فرمایا یا خوشبو صحیح بخاری حدیث سمجھے 6581 انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کچھ ساتھی حوز پر میرے سامنے لائے جائیں گے اور میں انہیں پہچان بھی لوں گا لیکن پھر وہ میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں گے میں اس پر کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں اجاد کر لی تھی صحیح بخاری حدیث سمجھے 6582 سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوز کو سر پر تم سے پہلے موجود رہوں گا جو شخص بھی میری طرف سے گزرے گا وہ اس کا پانی پیے گا اور جو اس کا پانی پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور وہاں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے لیکن پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا صحیح بخاری حدیث سمرچے 1583 ابو حازم نے بیان کیا کہ یہ حدیث مجھ سے نومان بن ابی آیاش نے سنی اور کہا کہ کیا یوں ہی آپ نے سحل رضی اللہ عنہ سے سنی تھی یہ حدیث میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث اس طرح سنی تھی اور وہ اس حدیث میں کچھ زیادتی کے ساتھ بیان کرتے تھے یعنی یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں کہوں گا کہ یہ تو مجھ میں سے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی اس پر میں کہوں گا کہ دور ہو وہ شخص جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی تھی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سوحقہ بمانی بعدہ ہے یعنی بائید اسحقہو یعنی ابعدہ صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار پانچ سو چوراسی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھیوں میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی پھر وہ حوث سے دور کر دیے جائیں گے میں عرض کروں گا کہ اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں گھڑ لی تھی یہ لوگ دین سے اُٹے قدموں واپس لوٹ گئے تھے دوسری سند شعیب بن ابی حمزہ نے بیان کیا ان سے زہری نے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فیح جلون بجائے فیح لعون کے بیان کرتے تھے اور عقیل فیح لعون بیان کرتے تھے اور زبیدی نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے محمد بن علی نے ان سے عبیداللہ بن نبی رافع نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمت 6,585 یونس نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں ابن مصیب نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے تھے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض پر میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت آئے گی پھر انہیں اس سے دور کر دیا جائے گا میں ارز کروں گا میرے رب یہ تو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی یہ الٹے پاؤں اسلام سے واپس لوٹ گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمت 6,586 ابو حریرہ رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر کھڑا ہوں گا کہ ایک جماعت میرے سامنے آئے گی اور جب میں انہیں پہچان لوں گا تو ایک شخص پرشتہ میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا اور ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ میں کہوں گا کہ کدھر وہ کہے گا کہ واللہ جہنم کی طرف میں کہوں گا کہ ان کے حالات کیا ہیں وہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں دین سے واپس لوٹ گئے تھے پھر ایک اور گروہ میرے سامنے آئے گا اور جب میں انہیں بھی پہچان لوں گا تو ایک شخص پرشتہ میرے اور ان کے درمیان میں سے نکلے گا اور ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ میں پوچھوں گا کہ کہاں تو وہ کہے گا کہ اللہ کی خسم جہنم کی طرف میں کہوں گا کہ ان کے حالات کیا ہیں پرشتہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے میں سمجھتا ہوں کہ ان گروہوں میں سے ایک آدمی بھی نہیں بچے گا ان سب کو دوزخ میں لے جائیں گے صحیح بخاری حدیث تمہر 6587 حفظ بن عاصم نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوث پر ہے صحیح بخاری حدیث تمہر 6588 عبدان نے بیان کیا کہا مجھ کو میرے والد نے خبر دی انہیں شعبہ نے ان سے عبد الملک نے بیان کیا کہا کہ میں نے جندب رضی اللہ عنہوں سے سنا کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوث پر تم سے پہلے سے موجود ہوں گا صحیح بخاری حدیث تمہر 6589 اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور شہداء احد کے لیے اس طرح دعا کی جس طرح میت کے لیے جنازے میں دعا کی جاتی ہے پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا لوگوں میں تم سے آگے جاؤں گا اور تم پر گواہ رہوں گا اور میں واللہ اپنے حوث کی طرف اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کی خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں یا فرمایا کہ زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے البتہ اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا کے لالچ میں پڑھ کر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے صحیح بخاری حدیث نمبر 6590 معبد بن خالد نے بیان کیا انہوں نے حارسہ بن وحب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حوظ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ اتنا بڑا ہے جتنی مدینہ اور سنعا کے درمیان دوری ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6591 ابن ابو عدی محمد بن ابراہیم نے بھی شعبہ سے روایت کیا ان سے معبد بن خالد نے اور ان سے حارسہ رضی اللہ عنہوں نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا اس میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ کا حوظ اتنا لمبا ہوگا جتنی سنعا اور مدینہ کے درمیان دوری ہے اس پر حضرت مستورد نے کہا کیا آپ نے برطنوں والی روایت نہیں سنی انہوں نے کہا کہ نہیں مستورد نے کہا اس میں برطن پینے کے اس طرح نظر آئیں گے جس طرح آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6592 اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوظ پر موجود رہوں گا اور دیکھوں گا کہ تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے پھر کچھ لوگوں کو مجھ سے الگ کر دیا جائے گا میں ارز کروں گا کہ آئے میرے رب یہ تو میرے ہی آدمی ہیں اور میری امت کے لوگ ہیں مجھ سے کہا جائے گا کہ تمہیں معلوم بھی ہے انہوں نے تمہارے بعد کیا کام کیے تھے واللہ یہ مسلسل الٹے پاؤں لوٹتے رہے دین اسلام سے پھر گئے ابن ابی ملی کا جو کہ یہ حدیث حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہا کرتے تھے کہ آئے اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں دین سے لوٹ جائیں یا اپنے دین کے بارے میں فتنے میں ڈال دیا جائیں ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ سورہ مومنون میں جو فرمان خداوندی ہے اس کا معنی بھی یہی ہے کہ تم دین سے اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پھر گئے تھے یعنی اسلام سے مرتد ہو گئے تھے سہی بخاری حدیث سمر چھے ہزار پانچ سو تیرانوے